جہنے دوستوں جیسا کہ ہم لوگ اکثر بات کرتے رہتے ہیں فیک نیوز کے بارے میں فیک نیوز جو آج کی ریٹ میں ایک ایسا مدہ من چکا ہے جس سے کہ آپ کسی بھی اہم مدہ کو درکنار کر سکتے ہو سائیڈ میں کر سکتے ہو اور لوگوں کا دھیان پوری طریقے سے بھٹکا سکتے ہو اور خاص طور پر تب جب دیش میں چناؤی ماحول چل رہا ہو تو فیک نیوز کو بنانے کی جو ایک پرکریہ ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ ہی آسان ہو جاتی ہے ہر کوئی ایسا لگتا ہے فیک نیوز کو پیڈل کرنی کوشش کرنے لگتا ہے اور ہر کوئی ایسا لگتا ہے کہ بینہ نیوز کو ویریفائی کیے ہوئے آگے بڑھانے لگتا ہے اور اسی لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو چوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں اس کو بینہ ویریفائی کیے ہوئے فارورڈ تو بالکل بھی نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جانے ان جانے میں ہی صحیح پر کچھ ایسی فیک نیوز کو فارورڈ کر دیں جو کہ بہت ہی زیادہ فیک ہو جیسے کہ ابھی نئی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے سمیتر مہاجن کے بارے میں جن کو کلے کر کئی بڑے لوگوں نے ٹویٹ کر دیا کہ بھائی دیوانگت آتما کوئی شانتی ملے اور ایسا ہو ایسا ہو مطلب اب یہ دنیا میں نہیں رہی لیکن بعد نے وہ خبر جھوٹی نکلی کانگریش نیتہ ششید حرورڈ نے پورو لوگ سب بہدکش سمیتر مہاجن کو شردھان جلی دی ششید حرورڈ نے ٹویٹر پر لکھا کہ پورو لوگ سبہ سپیکر سمیتر مہاجن کے گزر جانے سے میں بہت دکھی ہوں میں ان کے ساتھ اپنی کئی سکاراتما باتچیدوں کو یاد کرتا ہوں ایک بار انہوں نے دیوانگت کیندری ودیش منتری سوشمان سوراج نے مجھے برکس کی بیٹھک کے لیے موسکو جانے والی سنسدی سمیتی کا نیترتو کا نگلی کہا تھا نیوز ایٹین نے بھی اس کو لے کر ایک ٹویٹ کر دیا کہ بھئی یہ فارمر لوگ سبہ سپیکر سمیتر مہاجن پاسے زوے اب دیکھئے نا نیوز ایجنسی تک اس طرح کی گلتی کر رہی ہیں دراصل نیوز ایٹین نے مدبردیش کے اندور سے لگاتار تیس ورشوں تک سانسد رہی سمیتر مہاجن کے ندھن کی خبر چلائی تھی چینل نے گروہار مطلب 22 اپریل 2021 کو رات میں سوہ 11 بجے کے قریب ایک خبر چلائی جس کے بعد میں اس کو ڈیڈیٹ کر دیا گیا اٹل بیہری باجپے کی سرکار میں کی اندری منتری رہی سمیتر مہاجن کو انسی پی سپریمو شرطکوار کی بیٹی سپریو سولے نے بھی بھاوپون شرط دھانجلی دیتے ہوئے اسے راجنیدک اور ساماجک شتی قرار دیا انہوں نے ٹویٹ کیا شبھم ساسوات راوت پروسٹین نے رکھا مطلب اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنا رہی ہیں مہاراج کے سوپر سی ایم کہے جانے والے شرط پوار نے بھی ٹویٹر پر لکھ ڈالا کہ سمیتر مہاجن کے نیدھن کا ان کو بہت دکھ ہے اور پریجنوں کو ان کے شکتی ملے اس طرح کی انہوں نے بات کر دی اسی طرح سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے انہوں نے دھانجلی دی دی حالانکہ ادھکتر نے بعد میں اپنے ٹویٹ سے ڈیلیٹ کر دی اب آپ کو بتا دیں کہ آخر سچا ہی کیا ہے مہدو پردیش میں بھاچپا کے نیتا کیلاش وجہ ورگی نے بتایا کہ تائی ایک دم سوست ہیں اور ساتھ ہی ان کی لمبی عمر کی کامنا بھی کری اس کے بعد تھرور نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہو وجہ درگی کو دھانے واد دیا اور لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز سے دش پریڈت ہو کر لوگ اس طرح کی بری خبریں پھیلاتے ہیں میں سمیترہ جی کے لمبے جیون اور اچھے سواس کے لیے ان کی کامنا کرتا ہوں تھرور نے لکھا کہ انہوں نے ایک ستروت کو وشواص نہیں سمجھتے ہوئے اس پر حروسہ کیا تھا لیکن اب وہ یہ جان کر خوش ہے کہ سمیترہ مہا جن زندہ ہے انہوں نے لکھا کہ وہ اپنی بات کو واپس لیتے ہیں اور وہ اس کے لیے کافی زیادہ خوش ہیں سمیترہ مہا جن کے پریجنوں نے بھی کسی افوا پر وشواص نہ کرنے کی صلاح دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دم ٹھیک ہیں ان کے چھوٹے ویٹے مندار مہا جن نے ویڈیو جاری کر کے بتایا کہ ان کی ماں کی کروان ریپورٹ بھی نیگٹیو آئی ہے وہیں خود پورو لوگ سوا دیکھش رہ چکی سمیترہ مہا جن نے بھی ان خبر پرتیگریہ دیتے ہوئے پوچھا ہے کہ آخر نیوز چینلز بینہ اندو پرشاہ سنگ سے پشتی کیے ہوئے اس طرح کی خبروں کو کیسے چلا سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی بھتی جی نے ششی تھرور کے دعوے کا جواب دیا ہے لیکن ساتھ ہی پوچھا کہ اس طرح ساروزانک روپ سے گھوشنا کرنے سے پہلے کیا پوچھنے کی ایک ضرورت نہیں ہوتی آخر ہر بڑی کونسی تھی بتا دیں کہ انہیں بس ہلکہ بخار آیا تھا جس کے بعد انہوں نے کوویڈ ٹیسٹ کرایا تھا فیک نیوز فیلانے کے ماملے میں ویسے بھی آج تک جرمانہ لگ چکا ہے راجدیب سردیسائی کو ایک مہینے کے لیے نکال دیا گیا تھا تو اس طرح کی خبروں کے بیچ میں آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ فیک نیوز ایک بہت بڑی بات بنتی جا رہی ہے اور اگر آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں ٹیکل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کئی ساری دکتیں ہو سکتی میرے سوڈیو فیلال اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت